ہم آج پانچ بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سادیہ خوز اور میں ہوں لی عابد بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سیال کورٹ میں تھانہ صدر کے علاقے میں پچھ سالہ شادی شدہ خاتون کو اغوا کر کے پانچ ملزمان نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا پولیس نے خاتون کے شوہر کی درخواست پر تین نامزت اور دو ناوالوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے اس لیے بارے میں بات کریں گے خواجہ ریحان ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ ریحان بتائی گا اس واقعے کے حوالے سے مزید یہ بلکلی یہ بات کیا تھانہ صدر کے علاقے میں پیش آئے ہے کہ ہاں پچھ سالہ خاتون کو ضبط ضبط کی اغوا کرنے کے پانچ جانتی کا نشانہ بنایا گیا ہے خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی کہ موٹر سیکر کا پٹرول ہتم ہو گیا تو اس کا شوہر پٹرول بانک کے پاہے کھڑا کرتے اسے پٹرول دنوانے گیا تو گاڑی میں موجود پاس افراد سے وہ آئے ہونا سوئی سبسطی گسید ہوئے گاڑی میں ساتھ لے گے اور سبسطی شعراب پراتے ہوئے اسے دریافتی کا نشانہ بنایا اور یہ خرکول کو اکبر آفات میں چھوڑ کے سینکر چلے گے خاتون کے خامن سے خانہ خانہ خزن نے تین نامزد اور دو نام علوم کے حالہ مقدمہ دلش کر لیا ہے جب پولیس کا کہنا ہے کہ تفشید جاری ہے حقائق سامنے آئیں گے اس کے پاس مزید جنسیو کاروے کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ خاجہ رہان آپ کا مہگائی میں اضافے نے دنیا پور کے عوام کی زندگی اجیرن بھنا دی دالوں کی قیمت میں تیس سے چالیس روپے فی کلوگرام اضافے کے بعد ایک وقت کا کھانا بنانا بھی دشوار ہو چکا ہے بڑتی ہوئی مہنگائی سے شہری پریشان ہے مزید جانیں گے آج جنس کے نمائندے چوہدری زاہد محمود سے بالکل حکومت کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں مگر مہنگائی کو کم کرنے کے دعوے درک دعووں کی حد تاکی میں حدود ہے اور اس وقت بات ہو گئے آٹے کی تو آٹے کا تھیلہ 807 سے بڑھ کر 230 پہ تک پہنچ چکا ہے تو ایسا کچھ شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی جی بلکل رونا کا رونا رو رہے ہیں کبھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے آٹا گھی چینی دال ہر مجدور کی ہر امیر غریب کی ضرورت ہے کیونکہ ان غریبوں کی خاص کر دھیاری دار لوگوں کی اور سفیق پوچھ لوگوں کے سے دور ہو چکی ہے بلکل جی جیسا کہ آپ نے یہاں پہ شہری کے بات جن کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی شاہ جو ہے ہماری دستقس میں نہیں ہے سفیق بہت چھک طبقہ اور غریب طبقہ مہنگائی کی تکی میں پس کر رہا گیا ہے ان سالوں میں کوئی بھی شاہ سی نہیں ہے کھانے پینے کی جس کے لیٹ میں کمی آئی ہو اسی طرح جو ہے آرتے کی قیمت میں بھی اپنا اضافے کے باعث ایک وقت کی روٹیا سے بھی محروم ہو چکی ہے ہمارا افدیرہ تو پاکستان کی مطالبہ اختارہ ہمارے حال پر رہا گیا جائے مہنگائی کے جن کو بطل میں بند کیا جائے رائیونڈ میں گرام فروشی اروش پر پہنچ گئی ہے چینی گھی دالوں سمیں دیگر اجناس کی مو مانگی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں ظلہ انتظامیہ کی غفلت سے شہری گرام فروشوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ جی بالکل حکومتی دعوے کے باوجود رائیونڈ میں چینی گھی اور آٹاس میں دیگر اجناس کی قیمتوں میں کمی واقعہ نہیں ہو سکی جس کی ویسے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کریلوں کا پوچھا ہے تو وہ ڈیڑھ سر پہ کلو ہے اگر مرگی کا ریٹ پوچھا تو وہ تین سر پہ کلو ہے کوئی چیز لینے کی حمد ہی نہیں پڑ رہی چینی کا ریٹ پچاس پچونجار پہ کلو سے لے کے اب ایک سو بیسر پہ کلو تک ہو گیا زخیران دو جو مال کو سٹاک کر رہے ہیں کروڑ سے عرب پتی ہوتے جا رہے ہیں گی کریٹ دیکھ لیں میاں صاحب کی حکومت میں ایک سو تیسر پہ کلو تھا اب وہ تین سو سے بھی پلاس ہو گیا کیا کرے عوام کس طرح خرید دے ایسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی کہ چینی کی قیمت سور پیسے زیادہ وصول کی جاری ہے گی کی قیمت تین سور پیسے زیادہ وصول کی جاری ہے اسی طرح آٹے کی بلیک مارکننگ بھی جاری ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمیشنر لاہور ریون میں بڑھتے ہوئی مہنگائی کا فوری نوٹس لیں اور پرائیس کنٹرول میں جس ٹیٹ کو فال کیا جائے تاکہ ریون میں گرام فروشی کا خاتمہ ممکن ہو سکے آرف فالہ میں بھی مہنگائی نے پنجے گاڑ لیا آٹے کی قیمت میں اضافہ ہونے سے بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو روپے تک جا پہنچا رانہ محمد نفیس علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں اچھیائی خردنوش کی قیمتوں کا معاملہ حکومت کے اختیار سے باہر نظر آنے لگا آرف فالہ میں آٹے کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ ہونے سے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو روپے کا ہو گیا جس کے باعث عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے جبکہ فلور بلز مالکان کا کہنا ہے کہ آٹا سستہ لینا ہے تو سرکار سستی گندم فراہم کرے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت صرف دانوں کی بجائے امنی اقدامات کرے اور عوام کو سستی آٹے کی فراہمی یقینی بنائی سرائی علمگیر تحصیل کی واحد سبزی اور فروٹ منڈی میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں صفائی نا کرانے پر دکانداروں نے کاروبار بند کر کے آڑتیوں اور مقامی انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے لیاز شامی مزید بتائیں گے تحصیل سرائی علمگیر کی واحد سبزی با فروٹ منڈی سیورج نہ ہونے کی وجہ سے کچھرا کنڈی کی شکل اختیار کر چکی جہاں ہر طرف کیچڑ اور گندگی کے امبار دکھائی دیتے ہیں بدبو اور تافن سے تنگ دکانداروں نے صفائی نہ ہونے پر مقامی انتظامیہ اور آڑتیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا اور نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پورے شہر کو گندی سبزی اور فروٹ کھلائے جا رہا ہے مگر آڑتیاں اور انتظامیہ کے جانب سے صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا فروٹ منڈیاں سبز منڈیاں جیتوں لوگی سبزیاں کھان دینا فروٹ کھان دینا تک کو سبزیاں ہر دینا ہر روز کہنے ہیں کہنے 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 ٹھیک کرو کال ٹھیک ہو جائے گی کال ٹھیک ہو جائے گی کال ٹھیک ہو جائے گی کہ ترہی سال ہوگے نے اتنا گند پہ ہے مسجد جانے تک اتنی زلالت ہونے ہیں بنا سوچ نہیں سکنا جلال پور پیر والا میں لاکھوں روپے کی خطیر رقم سے شروع ہونے والا ایل آگریری کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ٹھیکی دار کام نامکمل چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا شہری حکومت سے منصوبہ مکمل کرنے کا مطالبہ کرنے لگے مسید جانتے آج نیوز کے نمائندے مظفر عیاض صاحر سے میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیر والا میں جہاں لاکھوں روپے کی خطیر رقم سے شہریوں کے لیے ایل آگریری کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا لیکن ایل آگریری کی عمارت کی تعمیر کیے بغیر ہی ٹھیکے دار کام ادھورت چھوڑ گیا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کا یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تحصیل جلال پور میں ایل آگریری کی اشہ ضرورت ہے لیکن یہ منصوبہ مکمل ہونے سے قبل ہی تاتل کا شکار ہو چکا ہے حکومت کو چاہیے کہ ایل آگریری کا کام جل سے جل مکمل کیا جائے تاکہ شہری ایل آگریری سے مستفید ہو سکیں جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایل آگریری کیلئے جو فانڈز جاری کیے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تعمیر کا کام تاتل کا شکار ہو گیا ہے جیسے ہی حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لئے مزید فانڈز جاری کیے جائیں گے تو ایل آگریری کا منصوبہ مکمل کر دیا جائے گا جی دادو شہر میں گزشتہ پندرہ برسوں سے پینے کا صاف پانی میسر نہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری پانی پیسوں پر خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں مزید بتائیں گے آج جنس کے نمائندے تاہر بلوج جی دادو شہر میں گزشتہ پندرہ برسوں سے پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے یہاں پر جو شہر میں زیر زمین پانی ہے اس میں نمکیات شامل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ شہری ہیں جو پیسوں پر پانی خریدتے ہیں اور کچھ شہری جو ہیں وہ یہاں پر مکھیر حضرات کی جانب سے قائم پانی کی سبیل سے پانی برنے آتے ہیں زل انتظامیاں اور منتقب نمائندوں کو بارہا درخواستیں دے چکے ہیں شہری وہ تک حل نہیں ہو تکا ہے یہاں پر گزوشتہ تین مرتبہ جو ہے تین الیکشنوں میں پپس پارٹی نے جو ہے سکلین سویپ کیا ہے مگر ابھی تک اپنے ہونٹر کو جیالوں کو پانی تک محصر نہیں کیا جا سکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں گموں گصہ پایا جا رہا ہے شہریوں نے زل انتظامیاں سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں کوئی فلٹر پلانٹ نصب کیا جائے تاکہ ہم پینے کا ساف پانی وہاں سے جو ہے حاصل کر سکے اہم خبر شامل کریں ملک کے مختلف ازلہ میں آئیت کرونا پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل کمانڈین اوپریشن سینٹر کی جانب سے بازافتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ملک کے مختلف ازلہ میں آئیت کرونا پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے نیشنل کمانڈین اوپریشن سینٹر کی جانب سے بازابتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اپ ڈیٹ کریں آپ کو ملک کے مختلف ازلہ میں آئیت کرونا پابندیاں اب نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل کمانڈن آپریشن سنٹر کی جانب سے بازابتہ اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے ان سی او سی کا چھے ازلہ میں پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ لہورٹ، فیصلہباد، ملتان، سرگودہ، گجرات اور بنو میں پابندیاں برقرار رہیں گی نیشنل کمانڈن آپریشن سنٹر کی جانب سے اس بازابتہ اعلان کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے لیکن چھے ازلہ ایسے ہیں جہاں پر پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لہورٹ، فیصلہباد، ملتان، سرگودہ، گجرات اور بنو میں پابندیاں برقرار رہیں گی اصد عمر کی مختلف ازلہ میں آئیت کرونا پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ نیشنل کمانڈن آپریشن سنٹر کی جانب سے بازابتہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا انسی او سی کا چھے ازلہ میں پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ یہ وہ ازلہ ہیں جہاں پر کرونا کے کیسز سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں لہٰذا لہور، فیصلہباد، ملتان، سرگودہ، گجرات اور بنو میں پابندیاں برقرار رہیں گی بلوال کے سلیمان پورے سٹیڈیم میں نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے باعث اس کا پانی سیٹلائٹ ٹاؤن کی ملحقہ گلی میں جمع ہو جاتا ہے جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے مزید جانیں گے آج یونس کی نمائندے رزوان احمد ساگر سے میں اس وقت موجود ہوں سیٹلائٹ ٹاؤن بلوال کے ملحقہ گلی میں جہاں پر بارشی پانی کھڑایا اور خدر و جھاڑیوں کا جنگل بنا ہوا ہے بات کرتے ہیں یہاں کے رہیشیوں سے کہ انہیں اسے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گروند دا پانی ساڑی گلی سارا ہندہ جسٹا بھی بارش ہوندی ہے ساڑے مکان گرگیں چھتا گرگیں اے مکان گرگیں اوپر دو مکان گرگیں ساڑے کار آلو بے آلو ہو گیا سی جناب ساڑی کوئی سنائی نہیں ہو رہی پانی دی نکاسی یا گروند دی نکاسی ننو کرنی چاہی دی کیونکہ بچن ساڑے چھوٹے چھوٹے جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم بار بار اور باب اختیار کے پاس جا رہے ہیں لیکن ہماری شنوائی نہیں ہو رہی انہیں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جا سکے داؤدخیل میں مقامی فیکٹری میں بھرتی پالیسیز کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی مزید دیکھتے ہیں خالد اشپاک کی اس رپورٹ میں نوجوانوں کے حقوق کے لیے سرگرم داؤدخیل میں نجی تنظیم کے عدداران کی طرف سے مقامی انسیمنٹ فیکٹری میں بھرتی پالیسوں کے خلاف احتجاجی ریلی کی کال پر بینک چوک داؤدخیل پر جلسہ منقت کیا گیا جس میں نوجوانوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی تاہم تنظیم کے عدداران نے شرکہ سے کہا کہ نوجوانوں کے اندر جرائم کے صد باپ کے لیے مقامی سنتوں میں دودخل اور گرد و نوا کے بیروزگار نوجوانوں کی خطبت اولین ترجیح ہے جبکہ مذکورہ تحریک صدر شرباز نے شرکہ کو بتایا کہ احتجاجی کال پر زیلی انتظامیہ کی سالسی پر مقامی سیمٹ انڈسٹری کے ساتھ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ فیکٹی انتظامیہ کی طرف سے مطالبات پر عمل درامت ایک ہفتے کے اندر ہوگا ورنہ ہمارے لیے احتجاج کا راستہ کھلا ہے جہلم میں دریہ کے کنارے شہری آبادی کو سیلاوی پانی سے بچانے کے لیے حفاظتی بند تو بنا دیا گیا لیکن سیوریش کی نکاسی کے لیے انتظامات نہ کیے گئے گندہ پانی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے جبکہ ناقص مٹیریل کے استعمال سے ایک ارب ساٹھ کروڑ کی لاغت سے تعمیر ہونے والے حفاظتی بند میں جگہ جگہ شکاف پڑ گئے ہیں مزید بتائیں گے آج یونس کے نمائندے شہباز پرٹ جبکل دریہ جیلم کے سلاوی پانی سے آبادی کو بچانے کے لیے گزشتہ دور حکومت میں وارڈ بینک کے تعاون سے ایک ارب ساٹھ کروڑ کی تیر لاکت سے حفاظتی بند تو بنایا گیا لیکن ناقص مٹیل کا استعمال ہوا ناقص مٹی کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے چاند سالوں بعد ہی یہ حفاظتی بند جگہ جگہ سے ٹوٹ فوٹ کا اشکار ہے شگاف بڑے بڑے پڑنا شروع ہو گیا ہے درادے پڑنا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ سیوریج کی نکاسی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا کوئی راستے نہیں رکھے گئے جس کی وجہ سے گندہ پانی لوگوں کے گھر میں داخل ہوتا ہے لوگ اس راپا احتجاج ہیں بتائی کا کیا کہتے ہیں سار جا جا اسے بند ٹوٹ رہے پانی کا راستہ نہیں ہے ان کو بولتے ہیں پانی گھڑ ہے بچے بمار ہو رہے ہیں بڑے بمار ہو رہے ہیں جی بکل بچے بیمار ہو رہے ہیں بڑے بیمار ہو رہے ہیں بائی مراج تیزی کے ساتھ پہہ رہے ہیں لوگ اس راپا احتجاج ہیں اور ہمیں کرپشن دکھائی دے رہی ہے اس افاظتی بند کی تعمیر نے تعمیر میں لوگوں نے مطالبہ کیا اعلیٰ کام سے ایک نوٹس لے کر کرپشن کے مرتقیب الکاروں کے خلاف کروائی کی جائے اور نکاسی آپ کا بندباس کیا جائے جی خبروں کا سلسلہ جا رہی ہے یا وقت ہوا ہے ایک بریک کا آج کے ساتھ رہی ہے پھلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں خانوال میں مہنگائی کا دوفان ٹھم نہ سکا آٹا چینی دالے اور گھی سمیت سبزیاں بھی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں غریب آدمی کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے لوگ بھی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان دکھائی دے رہے ہیں مزید بتائیں گے محمد اشرف ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے جس کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے گھر کا چولہ چلانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے چینی کا ریٹ بھی اوپن چھوڑا ہوا ہے گھی کا ریٹ بھی گورنمنٹ نے اوپن چھوڑا ہوا ہے آٹے کا ریٹ بھی اوپن چھوڑا ہوا ہے پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ نو سو روپے میں اس پر گورنمنٹ سیل کرواری ہے اور گھی تین سو پندرہ روپے لے کے تین سو پچاس روپے لے چینی بھی اسی طرح ایک سو پانچ روپے سے لے کے ایک سو دس روپے ہیں گورنمنٹ نے ان تینوں چیزوں کے ریٹ اوپن چھوڑے ہوئے ہیں اس پر گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت سے تمام عوام کو بہت امید تھی لیکن یہ عوام کی امیدوں پر پورا نہیں ہوتا سکے گوشت کیا یہاں تو عوام سبزی بھی نہیں کھا سکتی یہ دوسری گورنمنٹ کو چور چور کہتے تھے لیکن یہ خود سب سے بڑے چور ہیں شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے زندگی مشکل بنا دی ہے اب سبزیاں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں جبکہ ظلہ انتظامیہ کو چاہیے کہ زخیرہ اندوزوں اور گرام فروشوں کے خلاف کاروائی کر کے شہریوں کو اشیاء خرد و نوش کی سستے دام و فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے سام چیز سبزی نہیں کھری سکتے گوشت و بچوں کیا کھلائیں کوئی یہاں چیکنگ والا نہیں ہے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آتا کوئی چیک نہیں کرتا دکندار سے کہے تو وہ کہتا ہے پیچھے سے مہنگے ملیا گریب بندہ اپنی جیب سے کیسے دے اپنے بچوں کا غلق کار دے بہت مہنگائی ہوئی حکومت کی دور میں تھوڑا سا نیچی آنے چاہیے مہنگائی گریب آدمی تو گوشت و بیہا سبزی کھانے سے بھی چلا گیا ہے خانے وال کی عام مارکیٹس میں ٹیمارٹر سو روپے کلو آلو سو روپے فی کلو جبکہ ادرک چھ سو روپے کلو اور پیاس سو روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں خود ساقتہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام شہری کے ساتھ ساتھ متوسط طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے کیمرامین راہی لباسی کے ساتھ محمد شروع گادی آج نیوز خان بلدیا کوٹلی کچھرہ اٹھانے میں ناکام ہوئی تو اس شہری نے اپنی مدداب کے تحت کچھرہ اٹھانے کی ڈھان لی مزید بتائیں گے امناس خان آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر کوٹلی میں جہاں پر بلدیا کی نایلی کے باعث شہر بار میں کچھرے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اسی اقدام کو دیکھتے ہوئے سیبل سوسائٹی کے ایک عام شہری مچو سمیت جو ہے وہ اس کچھرے کو اٹھانے کا بیڑا اٹھایا ہے اس وقت ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے بزار میں جب نکلتا ہوں تو میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈیر پڑے ہوتے ہیں گندگی ہے ویسے بھی کرونا پھیلا ہوا ہے لوگ اس وقت اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو میں نے آج صبح اپنے بچوں کو ساتھ لے کر میں نے پورے شہر دیکھ کے دکانوں کے آگے سے کچھرہ اٹھایا وہ ڈیجمین میں ڈالا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم میکمہ جات سے مل کر اپنے شہر کی صفائی کریں اگر میکمہ اور ہم دنوں مل کر صفائی کریں گے تو ہمارا شہر اللہ کے فضل و قرم سے خوب درست ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ شہر کو صاف کیا جائے اور شہر کی صفائی جو ہے اس میں صرف بلدیہ کا کام نہیں ہمارے سٹیزن ہمارا بھی کچھ رول ہے اور اس کو ہم صاف ستھا رکھ سکتے ہیں جیلوں کی سرزمین دیامر میں ایک ایسی انوکھی جھیل بھی ہے جو سنگلاک چٹانوں کی دامن میں پتریلے میدان میں چھپی ہوئی ہے تھورویلی کے اس انوکھے مقام سے متعلق بتا رہے ہیں مجیب الرحمن اپنی اس رپورٹ میں یامر کے فلکبوس پہاڑوں میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین جیلوں کا وسیل سلسلہ موجود ہے ان جیلوں میں ایک یہ انوکھی جیل بھی ہے جو پتروں کے وسیل اور اس میدان میں چھپی ہوئی ہے تھورویلی کے آخری سارت شکار پہاڑ کے دامن میں واقع اس حسین شاکر کو شاہن لکھ کا نام دیا گیا ہے اور یہاں ہر سو فطرت کی رنگینوں کا نول خزانہ دور دور تک بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے اس زمین کے خوبصورتی کو دیکھ کر بہت ہی لطف انزوز ہوا میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس جیل کے طرف آئے اور دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں اس دلکش مقام تک پہنچنے کے لئے ڈھائی سے تین گھنٹے پیادہ پا سفر بھی ضروری ہے پر شاہن لکھ اس کے نام ہے اس کے ٹیم جو نکھیلی تک گھاڑی سے آنے اس سے آگے پہدل جو ہے ڈیٹھ گھنٹہ لگتے ہیں شاہن تک تھور کے اس انوکھے مقام کی سیر کرنے والے کہتے ہیں کہ سنگلاش چٹانو کے دامن میں پتریل سہرہ کے بیچ جیل کا دلکش نظارہ اسے دیگر مقامات سے منفرد بنا رہی ہے تھور ویلی میں موجود اس چمکتی اور حسین جھیل تک سیاہوں کی رسائی کو یقینی بنا کر نہ صرف سیاہت کو فروغ دیا جا سکتا ہے بلکہ یہاں کی مقامی معیشت کو بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے مجیب الرحمن آج نیوز شائن لیک تھور ویلی آج پانچ میں فلال اتہی مزید خبروں کے لئے آپ لاغن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائیٹ آج روٹی دیکھتے رہی آج نیوز مجیب الرحمن آج روٹی